ہاتھ دو گئی بھئی مطلب بالکل ہی ہاتھ دو گئی ارے تمہیں معمولی ساتھ دل کا دورہ کیا پڑا تم نے تو اپنا قبلہ کعبہ ہی بدل لیا ایسی بات نہیں ہے آپا چپ رو چپ رو تو اور تم تم تو عورت ہو اور خیر سے بیٹی کی ماں بھی ہو اور اچھی طرح سے جانتی ہو کیسا کیسا بھیڑیا دانت نکو سے بیٹھا ہے تم نے نہیں روکا اسے آپا سمجھایا تھا میں نے اسے بہت لیکن آپ تو جانتی ہیں نا اپنی زد کی کیسی پکی ہے یہ ارے دو لگا کر بٹھانا تھا گھر پر اول تو یہ لڑکیوں کو نوکری ووکری کا شوق چڑھنا ہی نہیں چاہیے اور اگر چڑھ بھی جائے نا تو کسی سکول میں استانی استانی کی نوکری کر لیں اب یہ کیا نوکری ہے سڑکوں پر مارے مارے پھرنا باند باند کے مردوں کو مو دینا ہاں بھئی بولو کب سے شوق چڑھا ہے تمہیں یہ ٹیکسی چلانے کا ایک مہینہ ہو گیا پپو میں تو خود اسے کئی بار روک چکا ہوں ماباپ کی عزت کو تو دے دیا ٹیکسی کے پئیے کے نیچے ارے کچھ سسران اور ہونے والے شوہر کی عزت کا خیال کیا ہوتا میں کہہ رہی ہوں بس اب نہیں چلائے گی یہ ٹیکسی پپو میں تو نہیں گھر بیٹھنے والی اب آپ بتائیں آگے کیا کرنا سنڈے آرفان ارے دیکھ رہے اس کی زبان زبان دیکھ رہا اس لڑکی کی میری امی سے تمیز سے بات کر اگر تم گھر نہیں بیٹھ ہوگی نا تو میں نہیں آنے والی اس چوکٹ پر تمہاری بارات لے کر پھر پرتے رہنا تم سڑکوں پر پپو وہ تو آپ نے ویسے بھی نہیں لانے تھی لانی ہوتی تو آپ کب کی لے کر آ چکی ہوتی پہلے میں آپ کو گھریلو لگتی تھی فراس کے لائک لگتی تھی پھر فراس میاں پڑ لگ گئے اببو نے آگے مجھے پڑھایا نہیں پھر آپ کو لگا کہ میں اس کے بلکل قابل نہیں رہی آپ کا بیٹا اچھی جاپ لگ گیا اچھے پیسے کمانے لگ گیا پھر تو میں بلکل ہی دو کاری کی ہو گئی تو پپو یہ گھما پھر آکے باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو سچے بول دے سب کے سامنے رانیہ چو بانا چو بات ہے ہی نہیں کیوں کر رہی ہو تو کیونکہ پچھے چھے سال کے انتظار میں یہ بات میں نے چھے ہزار دفعہ محسوس کی ہے کوئی مانے نہ مانے پھوپو آپ کو تو پتا ہے کہ میں سچ بول رہی ہوں اور ایک اور سچ یہ ہے کہ اس انتظار میں میری عمر گزر گئی ہے اور جہے اس کے نام پہ چار برتنوں اور کپڑے لانے کے علاوہ میں آپ کے گھر میں کچھ نہیں لانے والی تو اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کریں آپ میں نہیں ہے نا حمد کہنے کی میں کہہ دیتی ہوں مجھے نہیں کرنی شادی توڑ دے نشتہ کیونکہ آپ کے بیٹے کے ساتھ منگنی کر کے نہ میں نے چھے سال صرف انتظار کیا ہے یہ میرے ہاتھ جڑے مجھے میرے لیے میرے گھرماروں کے لیے پیسے کمانے دے دیکھ رہے ہو رفان دیکھ رہے ہو مانگنی توڑنے کی بات میں نے نہیں کی کس لڑکی نے کی ہے سو جو مانگنی تھی سمجھو ٹوٹ گئی چلو آپ آپ خیب قید مانگنی آپ سو جو موسیقی کیا ہے خاندان کا خون جب اببہ نے میری پڑھائی چھڑا دی تھی تو خاندان کا کوئی بندہ اٹھ کے یہ کیوں نہیں بولا کہ میں اس کی فیصے دیتا ہوں پڑھائیں اسے جب سے وہ بیمار ہوئے کوئی آیا ہے کسی نے پلٹ کے دیکھا ہے کوئی نہیں آیا ایسا ہوتا ہے خاندان اور اگر ایسا ہوتا نا امی تو مجھے نہیں چاہیے خاندان یہ تو کہاں کی بات کہاں جوڑ رہی ہو امی میں اگر کچھ نہیں کہتی چپ رہتی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا اببو سے فراس سے میں نے کبھی کسی بات پر شکوا نہیں کیا اور آج اگر میں نے سب کہہ دیا تو میں اتنی بری کیوں لگ رہی ہوں یار میں تھک گئی ہوں جھوٹا جھوٹا مسکر آ کر موسیقی اسلام علیکم میں ہوں عربہ حسین اسلام علیکم میں ہوں عربہ حسین subscribe to the ARY digital youtube channel for more entertaining content موسیقی